اور سہر میں دچھڑ مکی بھگوان پنچھ مکی حنمان کا پراشین مندر اس تھی تھے جو لوگوں کی آس تھا کا کیندر ہے بتا دے کہ اس مندر کے جب سے ویسیس بات یہ ہے کہ یہاں بھگوان پنچھ مکی حنمان دچھڑ مکی ہو کر ویرازمان ہے سناتن ہندو در میں پنچھ مکی حنمان اور دچھڑ مکی حنمان دونوں کی آرادنہ کا ویسیس مہت تو مانا جاتا ہے لیکن اس مندر میں پنچھ مکی حنمان اور دچھڑ مکی حنمان دونوں کا سنیوگ ہے جو کی سونے میں سوہاگے کی طرح مانا جاتا ہے پردین مندر میں بڑی سنکھیا میں لوگ مہا بلی حنوان کے درسن اور پوجہ نرچن کے لئے پہنچتے ہیں مندر کے مکھ پجاری نے بتایا کہ حنوان جی کی دچھڑ مکھی دسا کی اور ہوتی ہے وہ حنوان جی کا دچھڑ مکھی سروپ مانا جاتا ہے دچھڑ دسا کال یعنی امراج کی دسا بانی جاتی ہے حنوان جی رود ریانی سیوزی کے ابتار ہیں جو کال کے نینترک ہیں اسی لئے دچھڑ مکھی حنوان جی کی پوجہ کرنے پر مرتبہ اور چنتاؤں سے مکتی ملتی ہے مندر کے مکھ پجاری نے بتایا کہ مانتہ تو اے بھی ہے کہ ویسے تو حنوان جی پرم سکتی سالی ہیں برد دچھڑ دسا میں حنوان جی اور ادھک سکتی سالی ہو جاتے ہیں کیونکہ لنکا بھی دچھڑ دسا میں ہی تھی اور جب حنوان جی مات سیتا کی کھوچ میں دچھڑ دسا میں مکر لنکا کی اور اگرسیت ہوئے تو انہوں نے قدم قدم پر ویجائے پرابت کی ساتھ ہی دچھڑ دسا میں ویابت دسٹ آشوری سکتیوں کو بھی سبق سکھایا اس لئے مندر میں مانتہ یہ بھی ہے کہ جو بھی ویقتی مندر میں بھگوان پنچمکی حنوان کی پوجہ ارچنا کرتا ہے اسے بھوت پریت بادھا سے بھی مکتی ملتی ہے ساتھ ہی گراہوں کی دساؤں سے بھی سانتی ملتی ہے کب سے آرہے ہو مندر میں درسن کرنے کی دس سالوں سے اچھا ٹھیک ہے آپ اسی چھتر کے نوازی ہیں ٹھیک ہے ایک بار نامتہی حلیثیٰ گمراہد ٹھیک ہے ٹھیک ہے